ہیلو سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو مکیش ورک کا یہ بہت ہی مزیدار ڈیزائن ہے جو بہت خوبصورت لگتا ہے اور دیکھیں یہ اتنا سمودھ ہے بلکل ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی تار ہے یا کچھ ہے اور وائی وائی ایوز ہوتا ہے اس میں اور یہ سمپل ویوینگ ہے جیسے کہ میں نے اپنی اور ویڈیوز ہیں اس میں بتایا ہے آپ کو ویوینگ کا ڈیفرنٹ فلاورز بنانے اور میں نے ایک سرکل بھی بتایا تھا کہ کس طرح ویوینگ ہوتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کی ویوینگ ہے لیکن اس میں ہم نے دھاگا نہیں یوز کیا اس میں ہم نے اپنے مکیش کا وائیر یوز کیا ہے اور یہ بہت آسان ہے میں بھی آپ کو آپ دکھاتی ہوں یہ میں نے مکیش کا وائیر لیا ہے جیسے کہ ہم یوز کرتے ہیں وائیر جو ہوتا ہے مکیش کا یہ گولڈن لیا ہے میں نے یہ مکیش کی نیڈل ہے سپیشل نیڈل جو ٹو ہولز والی ہوتی ہے یہ میں نے نیڈل لیا ہے اس سے آسانی رہتی ہے آپ کو میں نے یہ سمپل سکوائر بنایا ہے آپ اس سے فلاور کی پیٹلز بھی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو سکوائر بنانا بتاؤں گی یہ ہم نے یہاں سے ایسا لیا چھوٹا سا بلکل پارٹ لیا ہے اس لیے کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ چھوٹی سی ہم تیل چھوڑ دیں گے اس کی اور ٹیل کو پھر ہم اتنی چھوڑیں گے جتنا آپ نے یہ یہاں کپڑا چھوڑا ہے کپڑے پر لیا ہے آپ نے یہ اس کو اپنے اپنے تھم سے اپنے دبا دیا یہ اپنا جو وائر ہے اس کو ہم یہاں لے کے جائیں گے اور نیڈل اپنی اس ایچ سے نکال لیں گے اور پھر ہم دوبارہ جو وائر ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہ والا اس کی لائن کے برابر میں اسی لائن پر لائیں گے ہم پھر اب ہم اس کو دبا دیں گے پہلے اس کو نہیں دبانا ورنہا آپ کو پھر نظر نہیں آئے گا یہ آپ کو دکھیں اگر میں نے یہ دبا دیا تو اب یہاں کا پارٹ مجھے نظر نہیں آرہا ہے لیکن چونکہ میں نے نیڈل ڈال دی ہے تو اب مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر میں پہلے دبا دیتی تو مجھے پھر یہ نظر نہیں آتا اس کو ہم نے کھینچ لیا اور یہ ہمیشہ ظاہر ہے آپ کو خیال رکھنا ہے جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے مکیشور کی کہ آپ کو تار بہت ڈیلیکیٹلی بہت کیر فولی یوز کرنا ہوتا ہے اب ہم پھر اس کو لائیں گے اور اس کے جو یہ والا میں ڈالا تھا سوئی میں اس کے قریب میں ڈالیں گے اور پھر ہم اپنے اوپر لے کے جائیں گے اپنا سوئی کو یہ اپنی سوئی کو اوپر لے گئے اور پھر ہم نے اس کو دبا دیا جیسے ہم نے فرسٹ ٹائم میں دبایا تھا اور اس کو ہم کھینچ لیں گے اس طرح ہم کھینچ لیں گے اس کو پھر سے اور اب یہاں دبا دیں گے اسی طرح ہم بالکل اپنی فلنگ کرتے چلے جائیں گے جیسے سیٹن سٹیچ ہوتی ہے اس طرح ہمیں کرنا ہے بھی تھوڑے برابر برابر آپ کو ٹانکے لینے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا دھاگہ جو ہے یہ آپ کا جو وائر ہے یہ سٹریٹ آئے گا ٹویسٹ نہ ہو ورنہ مشکل ہوگی آپ کے لئے دبا دیا پھر ہم نے ایسے لیا یہ لے کے ہم نے پھر اس کو کھینچ لیا ابھی فیلال ہم اس کو فاؤنڈیشن سٹیچ سمجھیں آپ بنا رہے ہیں جس کے اوپر پھر ہم اسی پر ہم ویوینگ کریں گے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس لیے کہ یہ بہت نیا سا ڈیزائن لگے گا بہت شائن آتی ہے اور بہت خوبصورت لگے گا یہ آپ کا اور آپ کو اتنا کلیر ویڈیو میں ظاہرے نظر نہیں آتا ہے ورنہ اس کی ویوینگ بہت باریک و بہت خوبصورت لگ رہی ہے میں کوشش کروں گی کہ کلوز اپ شورٹس اینڈ میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے لیکن اصل میں جو دیکھنے میں اس کی بیوٹی ہے وہ آپ خود ہی آپ جب کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا اچھا لگتا ہے یہ اب ہمارے لاسٹ لائن آگئی لاسٹ لائن میں ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے بس نیچے سے نکال لیں گے یہ نیچے سے نکال کر اب آپ اپنی سوئی یہاں سے نکال لیے یہ سوئی آپ نے نکال لیا اپنی اور جو فرسٹ والی آپ کی لائن ہے اس کی اپنے وائر کی اس کے اوپر پھر دوسرے والے کے نیچے سوئی جائے گی پھر سیکنڈ والے کے اوپر جائے کی سوئی یہ اس طرح ایسے یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا آپ کو بس ایک کے نیچے اور ایک کے اوپر آپ کو اپنی سوئی کرتے رہنی ہے اب ہم سوئی اندر ڈال دیں گے اپنی بلکل ایچ پہ اب پھر ہم اوپر لے کے جائیں گے سوئی اپنی جب ہم نے فرسٹ والا اپنا ویویں کے لئے نکالا تھا اس پہ اس کے برابر میں بلکل اب فرسٹ والے میں اپنے اوپر کی تھی سوئی تو اب سیکنڈ والی جو ہماری لائن ہوگی وہ ہم پہلے میں سوئی کو اپنا نیچے لے کے جائیں گے دوسرے والے میں اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر اور یہ نیچے تو یہ آلٹرنیٹ کرنا ہے آپ کو جو پہلی لائن میں جو وائر سب سے پہلا والا ہے اس میں اگر اوپر آیا ہے تو سیکنڈ میں نیچے آئے گی آپ کی سوئی یہ خیال رکھنا ہے آپ کو اسی طرح ویویں ہوگی اس کو تھوڑا سا کھینچ لیجائے آپ اور نیل سے یا سوئی سے تھوڑا سا اس کو پوش کر دیجائے تاکہ یہ قریب قریب بنیں اور جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہاتا ہے کہ یہ آپ بہت ڈیلیکٹلی آپ کو یوز کرنا ہے کیئر فولی یوز کرنا ہوتا ہے وائر جو ہے اب زیادہ کھینچ لیں گے تو پھر وہ اس کی خوبصورتی نہیں رہتی وہ کھک جاتا ہے تا یہ میرا وائر تھوڑا سا چھوٹا ہے تو میں اس کو ختم کر رہی ہوں پھر میں دوسرا اپنا نیاز شروع کروں گی ختم کرنے کے لئے آپ اس طرح پیچھے کے وائر میں ڈال دیجئے دوبارہ ایسا کر دیجئے ہیوں کر کے واپس تاکہ آپ کا جو وائر ہے وہ فکس رہے نکل نہ جائے اب یہ جو برابر والا تھا اس میں فرسٹ والے میں میری سوئی نیچے گئی تھی اب میری سوئی جو ہے وہ اوپر جائے گی فرسٹ والے میں یہ فرسٹ والا ہے میرا سیکنڈ میں پھر نیچے جائے گی سوئی پھر تھرڈ میں نیچے اوپر ہوتا چلا جائے گا یہ اس طرح یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا پوچھ کر لیجئے تاکہ برابر برابر ہو جائے پھر ہم اس کے ادھر ڈال دیں گے سوئی اپنی تاکہ ہم اوپر سے لینا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو خیال سے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ شائن اس میں زیادہ ہے اس چیز میں تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح کلیر نظر نہیں آرہا ہوتا لائٹ زیادہ پڑتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو دن کی روشنی میں کریں آپ یہ یہ اب میں نے اس سے پہلے جو کیا تھا یہ فرسٹ والے میں میں نے اوپر لائٹ لائٹ ہی سوئی اب میری سوئی نیچے جائے گی یہ اس طرح نیچے اوپر آلٹرنیٹ طریقہ سے نیچے اوپر چلتا چلا جاتا ہے یہ ہمارا آلموسٹ ہاف ہو گیا یہ پھر میں نے نیڈل ڈالی ہے اپنی اور جو اوپر والا تھا اس کے برابر میں سے نکال لی ہے کھینچ لیجئے آپ جب کھینچ لیں آپ اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے پورا تار کھینچ لیا ہے اور یہاں کا جو ایج ہے خوبصورت سی بن گئی ہے تو آپ اپنے وائر کو دبا دیجئے اب یہ پریفیس والا جو تھا اس میں میری سوئی نیچے گئی تھی پسٹ والے میں تو اب میری سوئی اوپر رہے گی اور سیکنڈ والے میں نیچے جائے گی تھرڈ میں اوپر پھر فورت میں نیچے شائن بہت پڑ رہی ہے تو مجھے بھی پرابلم ہو رہی ہے دیکھنے میں یہ تھوڑا ساپ کو خیال رکھنا ہے یہ ہمارا بن گیا یہ اب آلموس ہمارا ایک یا دو لائنز اور رہتی ہیں اب لاسٹ والی ہماری نیچے اوپر گیا تھا تو آپ نیچے گیا ہے پھر سیکنڈ میں اسی طرح اوپر نیچے ہمارا جاتا رہے گا اس آلموس ختم ہو گیا ہمارا ہم چاہیں تو اور اس کو تھوڑا سا دھر پش کر کے ایک اور بنا لیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اب جگہ ہے یہاں پہ اب ہم اپنا کام ختم کریں گے اس کو اور یہ اتنے سارے جو ہمارے تار ہیں ان میں ہم اپنا انسرٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا سیکیور ہو جائے وائر اور نکلے نہیں اس کے اندر سے ہم نے نکال دیا اس کو احتیاط سے اب اپنے تار کو سیکیور کر دیں گے پیچھے سے اپنے تار میں ڈال دیا آپ نیچے اس کے اور اس طرح کر کے ایک دو آپ ٹرن کر دیجئے اس کو دوبارہ اور ایک آت دفعہ اور ڈال دیجئے تاکہ اچھی طرح سیکیور ہو جائے آپ کا کام جو ہے یہ ہم نے اپنی یہ بلکل ایچ سے کٹ دیا یہ تو اس طرح سے پیچھے یہ آیا ہے اور آگے سے یہ ڈیزائن بنے گا ویونگ ہو گئی یہ دیکھیں آپ کو یقیناً فیل ہو رہا ہوگا لیکن شائن کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید اتنا کلیر آپ کو نظر نہ آئے دیکھیں آپ کو شاید فیل ہو رہا ہے کچھ مجھے تو نظر آ رہا ہے تھوڑا جن لوگوں کو اتنا کلیر نظر نہیں آیا میں ان کی آسانی کے لئے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یہ اس سے میں دکھاتی ہوں میں اگزیکلی دھاگے سے دوسری طریقے سے ہوتا ہے ظاہرہ آپ نوٹ لگاتے ہیں لیکن میں اگزیکلی ایسے ہی بتا رہی ہوں دھاگے سے جیسے کہ میں نے یہ کیا ہے تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آ جائے تو دھاگے سے تھوڑی سی آپ کو میں نے نوٹ چونکے نہیں لگا رہی ہوں تو آپ کو انٹ جو ہے اس کا پتہ چلے گا ظاہرہ وہ اچھا نہیں لگے گا لیکن میں صرف سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہی ہوں یہ جیسے ہم نے اپنا وائر ایسے نکالا تھا پھر وائر کے بعد ہم نے تھوڑی سی ٹیل چھوڑ کے اس کو ٹرن کر لیا تھا پھر اس کے بعد ایسے ڈالا ہم نے اپنا وائر پھر برابر میں یوں نکالا پھر پورے میں ہم اسی طرح کر دیں گے فیل کر لیا ہم نے ابھی جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی تھی سمجھیں جس کے اوپر weaving کی ہم نے یہ اس طرح کر کے پھر ہم نے یہاں سے نکال لیا اپنی سوئی اب پہلے والے میں اوپر کی اپنی سوئی اس کے دھاگے کے جو سٹرینڈ آ رہا ہے دوسرے میں نیچے پھر تیسرے میں اوپر نیچے اوپر نیچے ایسے اور یہاں آپ نے ڈال دیا ایسے اب جیسے میں نے آپ کو کامدانی کرتے وقت مکیش وقت کرتے وقت ہوتایا تھا پھر weaving کی ایک اوپر آیا ہے اب اس میں ہم نیچے لے کے جائیں گے اور سیکنڈ کے اوپر آئے گی سوئی پھر ٹھینچے یہ دیکھیں ایک کے نیچے گئی ہے سوئی ایک کے اوپر آئی ہے ایک کے نیچے ایک کے اوپر یہ آلٹرنیٹ طریقے سے اوپر نیچے چلی گئی ہے اس کو جیسے ہم نے دھاگے کو پوش کرتے ایسے ہم نے تار کو بھی کیا تھا پوش اب میں تیسری لائن بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں زرہ کلیر ہو جائے اور پھر آپ تاکہ سمجھ جائیں چی طرح اس کے اوپر آئی تھی اس کے نیچے گئی تھی اب اوپر آئے گی سوئی ٹھینچے بس یہ پوری طرح آپ نے جو مکیش ورک تھا یہ اسی طرح بھرا تھا میں نے یہ سوئی دکھایا ہے تاکہ یہ زرہ کلر ہے تو نظر صحیح آ جاتا ہے اور یہ جو ہی بہت شائنی ہیں تو ہو سکتا ہی آپ کو اتنے کلیرلی نظر نہ آ رہے ہوں لیکن ایفیکٹ اس کا یہی آتا ہے ویونگ والا اور چونکہ یہ میڈل ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب ضرور بنائیے گا یہ میرے پاس مکیش کا وائر اس وقت گولڈن ہے تو میں نے گولڈن سے بنایا ہے ویونگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز فاؤنڈیشن آپ نے گولڈن بنائی ویونگ آپ برانز یا کوپر یا کوئی سا بھی کلر گرین بہت سارے کلرز ملتے ہیں اس سے کر سکتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ بہت خوبصورت آئے گا اور آپ کا دو کلر کا کام بن جائے گا تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کیا ایفیکٹ چاہ رہی ہیں اور کونسے کلرز آپ کو پسند ہیں اور آپ کا سوٹ کیسا ہے تو اسی حساب سے ظاہرہ آپ بنائیں گی اور دو کلرز کا ہوگا تو اس میں ویونگ کا پتہ بھی چلے گا ظاہرے زیادہ اس لیے کہ دو کلرز آپ کو پتہ چل رہا ہوں گے تو دونوں سٹینڈ جو ہیں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز کے اگر ہوں گے تو زیادہ پتہ چلیں گے اس میں پتہ نہیں چل رہے لیکن بہت سمود بہت اچھا خوبصورت کام بنتا ہے یہ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے تینکیو